ایسی بھی کرمینل ٹریال میں رو پی کے خلاف سب سے بھائیانہ کیا ہوتا ہے تو ہمارا جواب ہوگا کہ اس کیس کی ایف ایسل ریپورٹ ہوتی ہے یہے کسی بھی کیس کا رکھ مور سکتی ہے آپ کی قسمت میں تخت لکھا ہے یا تختہ لکھا ہے یہے انتر صرف ایک ایف ایسل ریپورٹ کے دولہ نردھارت کیا جا سکتا ہے کسی بھی ایف ایسل ریپورٹ کو توڑنے کا طریقہ ہم آپ کو انیک ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کچھ کے لنکس نیچے ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو یہے بلکل سمجھ اور سیکھ لینا چاہیے کہ ایف ایسل ایکسپرٹ کو کراس کرنا سب ایڈوکیٹس کے بس کی بات نہیں ہے یہ بہت تیڑھا اور وششک کے ترچہانے والا کام ہوتا ہے ایک غلط سوال آپ کی پوری ڈیفنس کو خراب کر دیتا ہے اور ضروری سوالوں میں سے بس ایک سوال کم پوچھا جائے تو پورے کروس ایگزامینیشن کو انیفیکٹیو بنا دیتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایف ایسل ایکسپرٹ کو کرنا تلوار کی دھار پر چلنے کے جیسا ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں ایک ایسے کیس کا معاملہ ہے جس میں پوکسو ایکٹ لگا ہوا تھا آروپی کو جوانت نہیں دی گئی تھی اس آروپی کی ڈیفنس تھی کہ جو بھی ہوا ہے وہے دور دور تک اس میں شامل نہیں تھا کسی اور کو بچانے کے لیے اس کا نام کیس میں ڈال دیا گیا تھا اسے بہت ڈالا دیا گیا تھا کہ ایف ایف ایزل ریپورٹ اس کے خلاف ہے اس کا پریوار بھارت کے اتری پہاڑوں پر بسے ایک گاؤں میں رہتا تھا بہت جگہ ڈھونڈتا ہوا وہے بیچارہ ہم تک پہنچا تھا اور ہم اس کو بچانے کے لیے در پرتیگے تھے ہم آپ کے سامنے اس آروپی کے خلاف بنی ایف ایزل ریپورٹ آپ کو دکھا دیتی ہیں یہ آپ کے سامنے سکرین پر دکھ رہی ہوگی آروپ کے مطابق دو چھوٹی بچیوں کے ساتھ ایک شڑک کنارے جنگل میں پینیٹریٹیو سیکشنل اسورٹ کیا گیا تھا اور وہاں موکہ زمین پر گھاس پر سوخی پتیوں پر بچوں کی کپوں پر خون لگا تھا اور اسی خون کو ایف ایزل ایکسپورٹ میں پریقشن کرنے کے بعد وہے ایف ایزل ریپورٹ تیار کی تھی اس ایف ایزل ریپورٹ میں لکھا تھا بچوں کے کپڑوں آروپی کے کپڑوں گھاس پتیوں آدھی پر سمان گونوں والا رکت ملا تھا ایگزیویٹ اے بی سی این ڈی تتھا دوسری بات لکھی تھی کہ ایگزیویٹ اے بی سی ڈی ایچ پی ایس وار ہیرنگ ہیون بلڈ اون ڈیم ہماری ہر ایک ویڈیو میں آپ کو جھوٹے اپرادھوں سے بچنے کے تریقی اور کانوں کی صحیح جانکاریاں ملتی ہیں یہ ویڈیوز آپ کو بچاؤ کے سب نیاموں سے عورت کراتی ہیں آپ اپنے ستھے کلیم کو ہماری سہیتہ سے آگے بڑھا سکتے ہیں ویجائی پات کر سکتے ہیں آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے ویڈیوز آپ سے مچنا ہو جائیں جب ایف ایسل ایکسپرٹ کوٹ میں پہنچا تو ڈیفنس کاؤنسل پوری طرح تیار ہو کر بیٹھے تھے انہوں نے اپنے سوالوں کی طوپیں گواہ کے اوپر دگن شروع کر دی آج کا کروس اگزامینیشن اس گواہ کی امیدوں سے بھی زیادہ چونکانے والا تھا ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اور اسے امید نہیں تھی کہ پہاڑوں پر بسے اس چھوٹے قصبے میں کوئی ایروگیٹ ایسا کرسکتا ہے جس کے جواب اس ایکسپرٹ کو بھی نہیں آتے ہوں گی ہم نے اس سے سوال بہت پریومنری قسم کے پوچھنے شروع کیے ہم نے پوچھا کیا کسی بھی باڈی فلویڈ کے پرانے داگ کو دیکھ کر بتایا جا سکتا ہے کہ یہ کونسا باڈی فلویڈ ہے یا اس کے لیے کسی سیرولوجیکل ٹیسٹ کو کرنا کمپرسری ہوتا ہے یہاں ہم آپ کو بتائیں کہ جتنے بھئی باڈی فلویڈ ہوتے ہیں ان کے داگ کو پہچاننے کے لیے خاص قسم کے کیمیکل ٹیسٹ کے جاتے ہیں جن کو ہم سیرولوجیکل ٹیسٹ کہتے ہیں وہ کوئی باڈی فلویڈ ہو اس کے لیے ایک الگ سیرولوجیکل ٹیسٹ مقرر ہوتا ہے سیرولوجیکل ٹیسٹ سے کہول ٹایپ آف باڈی فلویڈ κά پتہ لگتا ہے یا یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کس انسان کا باڈی فلویڈ ہے اس نے بتایا سیرولوجیکل ٹیسٹ سے کہول یہ پتہ لگتا ہے کہ کونسا باڈی فلویڈ ہے کس انسان کا باڈی فلویڈ ہے اس کے لیے الگ سے ڈینے پروفائلنگ کرنا ہوتا ہے ہم نے اگلا سوال پوچھا کیا اس بات کو جاننے کے لیے کہ ایک اس انسان کا باڈی فلویڈ ہے اس باڈی فلویڈ کا دی اینے پروفائلنگ کرانا ضروری ہوتا ہے جس کو آپ دی اینے فنگر پرنٹنگ بھی کہتے ہیں اس نے کہا ہاں ہم نے اور سوال پوچھے کیا سبھی باڈی فلویڈز جیسے بلڈ سیمن سلائیوہ یورین سٹولز آدھی کے لیے الگ الگ سیرولوجیکل ٹیسٹ ضروری ہوتے ہیں اس نے کہا ہاں بلڈ کے لیے الگ ٹیسٹ ہوگا سیمن کے لیے الگ ہوگا تو ہم نے اسے کچھ ٹیسٹوں کے نام بتایا پوچھا کیا بلڈ آئیڈنٹیفکیشن کے لیے یہ والے سیرولوجیکل ٹیسٹ کی جاتے ہیں اور ہم نے اسے نام لکھوانا شروع کیا نمبر ایک کیسل میر ٹیسٹ نمبر دو لیومینول ٹیسٹ نمبر تین لیکو میلکائی ٹیسٹ نمبر چار فنولفیتلین ٹیسٹ نمبر پانچ بلڈ مایکروسکوپک ٹیسٹ چھٹا ٹیکمن اینڈ ٹاکایاما ٹیسٹ یا جس کو ہم کرسٹل ٹیسٹ بھی کہتے ہیں اور ساتھوہ والیٹ ایبزورپشن ٹیسٹ اس نے کہا ہاں یہی ہوتے ہیں ہم نے اس سے اگلا سوال پوچھا کیا آپ اس کے علاوہ بھی کوئی انہیں ٹیسٹ کرتے ہیں لڈ آئیڈنٹیفکیشن کے لیے اس نے کہا کہ نہیں ہم اس کے علاوہ کوئی ٹیسٹ دوسرے نہیں کرتے ہیں تو اب ہمارا کرم پن پوائنٹڈ کوششن کو پوچھنے کے لیے آ گیا تھا ہم نے اس سے پن پوائنٹڈ کوششن پوچھنے شروع کیے آپ کی ریپورٹ میں یہ کہاں لکھا ہے کہ جن ایگزیبٹس کے لیے آپ کی یہ ریپورٹ دی گئی ہے ان ایگزیبٹس پر آپ نے کونسا سرالوجیکل ٹیسٹ کیا ہے اور گواہ سک پکا گیا کیونکہ اس نے ایسا کوئی ٹیسٹ لکھا نہیں تھا اس نے کہا وہے تو نہیں لکھا ہم نے اس سے سجیشن دیا میرا کہنا ہے کہ اس اس ایف ایزیل ریپورٹ ایگزیبٹ پی ڈیو سکس اوور بی کو تیار کرنے میں آپ نے کوئی سرالوجیکل ٹیسٹ یا کوئی انہی ٹیسٹ نہیں کیا ہے اس لیے آپ کی ایف ایزیل ریپورٹ کسی بھی ٹیسٹ کا نام خاصیت ڈے ڈیٹ این ٹائم کچھ بھی نہیں بتا رہی ہے وہے بولا کہ ٹیسٹ ہم نے کیا ہے ہم نے اگلا سجیشن دیا میرا کہنا ہے آپ کی ایف ایزل ریپورٹ ایگزیبٹ پی ڈابلو سکس اوور بی ایک فرضی دستاویج ہے جسے آپ نے اس ماننی ایکوٹ کو گمراہ کرنے کے لیے ریکارڈ پر لگوا دیا ہے بولا نہیں ریپورٹ غلط نہیں ہے تو ہم نے اس ریپورٹ میں جو ریزلٹ نمبر ون تھا اس کے اوپر اس کو کراس ایگزامنیشن کیا آپ کی ایف ایزل ریپورٹ ایگزیبٹ پی ڈابلو سکس اوور بی میں اس ٹیسٹ کا نام کہاں لکھا ہے جس سے آپ کو یہ پتہ لگا کہ ریزلٹ نمبر ون میں ہیومن بلڈ سٹیمز ملے ہیں یعنی کہ وہاں جو بلڈ آپ کو ملا وہے بلڈ کسی مرگی کا کبوتر کا کسی دوسرے دیگر پرندے کا یا کسی جانور کا نہیں تھا اس گواہ کو راستہ نہیں مل رہا تھا ہمارے سادوں کا اس نے کہا ہاں وہ تو نہیں لکھے ہیں کہ کس سے تیہ ہوا کی ہیومن بلڈ تھا کہ کسی جانور کا تھا تو ہم نے کہا سیزیشن تھا ہمارا اس کے بعد میرا کہنا ہے آپ کی FSL report exhibit PW6 over B کے ریزلٹ نمبر ون میں آپ نے جو ہیومن بلڈ سٹیمز ملنے کی بات لکھی ہے وہے جھوٹ ہے آپ کو کوئی ہیومن بلڈ سٹیمز نہیں ملا اسی لیے آپ نے اس ٹیسٹ کا نام نہیں لکھا جس سے آپ کو ہیومن بلڈ سٹیمز کا پتہ چلا ہو تو گواہ کے پاس اور تو کچھ تھا نہیں کہنے کے لیے اس نے کہا کہ نہیں وہ تو ہیومن بلڈ ہی تھا کوئی بات نہیں تو ہم نے اس کے بعد اور آگے اپنے سوالوں کا کرم جارے رکھا ری آروپی کے ورد نہیں تھے تو ہم نے ریزلٹ نمبر چار کے بعد اس سے پوچھنا شروع کیا FSL report exhibit PW6 over B میں ریزلٹ نمبر 4 میں آپ نے شبد لکھا ہے exhibit A, B, C and D were found to be similar in characteristics with exhibit Y آپ نے FSL report exhibit PW6 over B میں اس شبد characteristics کو کہا کس بندوں پر define کیا ہے گواہ کو لگا جیسے کی سوال سمجھ میں نہ آیا اس نے کہا characteristics ایک انگلیش کا ورد ہے dictionary میں مل جائے گا ڈھوگ لیجے ہم نے کہا سوال پوچھا اس سے کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ سامانے روپ سے شبد characteristics کا عرض ہوتا ہے کسی انسان یا وسطو کا خاص گون یا لکشن اس نے کہا ہاں یہ ہوتا ہے تو ہم نے اس کو suggestion دیا میرا کہنا ہے کہ آپ کی FSL report میں ایسا کوئی test نہیں لکھا ہے جس سے prompt results کو آپ distinguishing feature یا quality کہہ سکیں اور کسی دوسرے result کے ساتھ compare کر سکیں اس نے characteristics کی بات کہی تھی وہ تب ہی تو سمجھ ہوگا نا جب دو characteristics ہوتا آپ انہیں compare کریں گے اسی میں بتا پائیں گے کہ وہ برابر ہیں ایک دوسرے کے جیسی ہیں کی نہیں ہیں تو اس نے کہا ہم نے اپنی lab میں کیا تھا compare ہم نے اپنی lab میں کیا تھا ہم نے آگلا سوال finger printing پر پوچھا کیا آپ کی FSL report exhibit PW6 over B میں کوئی ایسی جانکاری ہے جس سے کسی انسان کی پہچان ہو سکتی ہو یعنی کہ کیا آپ کی یہ report کسی بھی انسان کی کوئی personal information دیتی ہے کیونکہ ہم نے اپنے ROP کو اس report کے دائرے سے باہر مکالنا تھا اور ہم میں پتا تھا ہمارے ROP کے خلاف ان کے پاس کوئی DNA profiling نہیں ہے تو اس لئے ہم نے یہ خاص سوال اس کے موز سے پوچھا تھا تاکہ وہیں خود بتائے کہ میں اس میں کچھ نہیں ہے تو اس نے کہا نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے اور یہ ہمارے لئے بہت relief کا جواب تھا ہم نے اگلا سوال پوچھا میرا کہنا ہے آپ کی FSL report ایک فرضی دستاویز ہے جسے آپ نے بینہ کسی specific serological test یا بینہ کسی general scientific test کے تیار کر دیا ہے اس نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ سامنے suggestions ہوتی ہیں اور صلیقہ وہاں کو دیے جاتے ہیں تو اس لئے ہم ایسا پوچھ رہے تھے ہم نے اگلا suggestion دیا میرا کہنا ہے آپ کی FSL report ایک فرضی دستاویز ہے جسے آپ نے prosecution کے دباوے اور prosecution کی میری بغت سے بنایا ہے اور کوٹ کو گمراہ کرنے کے لئے اسے کوٹ کو فائل کر دیا ہے اس نے کہا نہیں یہ بات گلت ہے ہم نے پھر اسے اگلا ایک اور suggestion دیا جو کی عام طور سے گواہ کو گواہی کے بعد میں دیے جایا کرتے ہیں ہم نے کہا میرا کہنا ہے کہ آپ پولیس prosecution کے دباو میں آ کر اور اوٹ جھوٹ بول رہے ہیں اور اس ماننیے کوٹ کو گمراہ کر رہے ہیں اس نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کر رہا ہوں اور ہم نے اس کا cross examination سماعت کر دیا آپ دیکھیں گے کہ جس FSL report کو ہمارے ROP کے خلاف پڑھا جا رہا تھا ہم نے گواہ کے موں سے کہلوا دیا کہ ہاں اس میں اس ROP کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے اور ایسا تب ہی سمبھا ہو پایا کہ ہم اس FSL report کے بارے میں اس FSL expert سے ادھک جانتے تھے جس نے اس FSL report کو تیار کیا تھا تو FSL expert کو cross examine کرنے کے لیے ہمیشہ آپ کو اس report کے بارے میں اس expert سے ادھک جاننا چاہیے جس نے اس report کو تیار کیا ہے آپ کو جھوٹے cases سے بچانے کے لیے ہم بہت اونو بھوی advocates کو ایک منچ پڑھ لے کر آئے ہیں سارے بھارت کے ہر راجے میں ہر district میں ہر عدالت میں ہم ان لوگوں کی مدد کرتی ہیں جو جھوٹے آروقوں میں گلتی سے یا اپنے بھولے پن سے فس گئے ہیں ہم ان young advocate colleagues کی بھی مدد کرتے ہیں جن کے پاس ابھی انوہبہ نہیں ہے لیکن ارجہ ہے اپنے client کو بچانے کا جذبہ ہے ہم ان کے لیے application print return statement cross examination statements under section 313 CRPC تطھہ باقی بھی سبھی drafting پوری کر کے ڈلی سے ان کے پاس بھیج دیتے ہیں بھارت کے ہر ستھان سے advocates سمچے جوئے ہیں اور اس تقنیقہ فائدہ لے رہے ہیں آپ بھی سمینا کامائیں آپ کو آپ کے کیس میں نقصان ہو سکتا ہے یتھا شگر ہم سے سمپرک کریں ویجائیں ہوں جھوٹ کو ہرا دیں ہماری ویب سائٹ indianlegalsystem.org پر جا کر بہت مولیوان جانکاری سرال بھاشا میں پائیں ہم سے سمپرک کا طریقہ سامنے سکرین پر دیا گیا ہے یہ ہر ویڈیو کے description میں بھی ہوتا ہے ہم سے whatsapp call دوالا سمپرک کریں whatsapp message کریں ملنے کا appointment fix کریں اس چینل کی اس سب ویڈیوز کو دیکھیں جھوٹے عاروپوں کے خلاف ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی سوتر آپ کو عوش ملے گا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مہتپون ویڈیوز مسنا ہو جائیں آپ سے اگلی ویڈیوز میں فیر ملیں گے تب تک کے لیے پرنام